کراچی میں کرونا کے پانچویں لہر میں شدت آگئی مصبت کیسز کے شرعہ اٹھارہ فیصد سے تجاوز کر گئی آٹھ سو پانچ نئے کیس ریپورٹ ڈیر سو مریضوں کی حالت تشویشناک اسی فیصد کیسز اومی کرون کے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر منظور وسان کو بھی کرونا ہو گیا گھر پر کرندینا لاہور میں کرونا کے تین سو بتیس نئے کیس شرعہ تین اشاریہ نو فیصد ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ تین تین فیصد ریکارڈ چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار چار سو سٹھ سٹھ نئے کیسز ریپورٹ دو افراد جان کی بازی ہر گئے مغربی ہواوں کا سسٹم سولہ جنوری کو بلوچستان داخل ہوگا محکمہ موسمیات کی کراچی میں سردی میں اضافے کی پیش گئی آزاد کشمیر میں بارشوں اور برفباری سے سردی کی شدید لہر بالا علاقوں میں نظام زندگی مفلوچ صاف پانی کے چشمے اور پائپ لائنز بھی جم گئیں سڑکیں بلوک ہونے سے عوام پریشان سانہ مری میں غفلت کے ذمہ دار افسران کی شامت آگئی پنجاب حکومت کا افسران کو موطل اور تبدیل کرنے پر غور بی سی راول پرنڈی اے سی مری سی پیو راول پرنڈی سی ٹیو کے خلاف کا روائی ہوگی سپریم کورٹ بار نے سانہ مری کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا ملٹی ڈیریکٹوریٹ فارمز کا آٹھ ہزار اکڑ ارازی پر دعویٰ غیر قانونی قرار اسلام آباد ہائی کورٹ کا سی ڈی اے کو آج ہی نیوی گولف کورس کا قبضہ لینے کا حکم کس قانون کے تحت آٹھ ہزار اکڑ ارازی دی گئی چودہ سو سکوائر میل میں لا قانونیت ہے لا قانونیت ہو تو اشرافیہ کو فائدہ ہوتا ہے آرمڈ فورسز کو کسی طور متنازع نہیں ہونا چاہیے چیف جیسٹس کے ریمارکس مونال ہوتیل کو بھی آج ہی سیل کرنے کا حکم مولانا کے مارچ تک مقومت حیرتی نظر آرہی ہے انہاوز تبدیلی ہوتی نظر آرہی ہے صحافی کا آصف علی زرداری سے سوال ساوک صدر بولے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا میں تو چاہتا ہوں کہ یہ حکمت پہلے دن چلی جائے میں نہیں سمجھتا کہ بیپلس پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بنے گی مولانا فضل الرحمان پہلے بھی مارچ کرتے رہے ہیں عوام کے جو حالات ہیں ان میں حکمت سے کچھ نہیں ہو سکتا سابق صدر آصف علی زرداری کی زمانت قبلس گرفتاری منظور احتساب عدالت میں سمات کے دوران موبائل فان بچ پڑا رنگ ٹون کسی بچے کے رونے کی آواز تھی جج نے سمات روک دی ایسا لگ رہا ہے کسی کا بچہ رو رہا ہے جج کے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہہ سکتے ہیں فارن فنڈنگ کو چھپانا عمران خان کا بڑا جرم ہے الیکشن کمیشن ریکارڈ چھپانے کے کسی دباؤ درخواست یا دھمکی کو خاطر میں نہ لائے تفصیلات عوام کو بتانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ دوسروں کی تین نسلوں کا حساب کا مطالبہ کرنے والا اپنے ڈاکے کے آٹھ والیمز کی تفصیلات چھپانا چاہتا ہے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس مہنگائی کے صورتحال اور سانحہ ماری پر بریفنگ سیاسی صورتحال پر بھی مشابہت ایسا سانیا ہوا ہے جس کو ویڈیوز دیکھی ہیں جو باتیں سنی ہیں تو ہر آدمی کا دل دہل گیا ہے کہ ایسی بے حس اکومت ہم نے نہیں دیکھی مگر چینی کم ہوتی ہے تو سندھ اکومت پر بلیم ڈال دیتے ہیں اگر آٹے کا بوران آتا ہے تو سندھ اکومت پر ڈال دیتے ہیں ابھی فرٹلائزر کا بوران انہوں نے پھر چوری کی سندھ اکومت پر ڈال دیا شاہر اخجتوئی کے معاملے میں جو بھی ملوث ہوا سزا دیں گے وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سانیہ ہماری دل دہلا دینے والا واقعہ ہے ففا کی حکومت نے آٹا اور چینی بہران کی ذمہ داری سندھ اکومت پر ڈال دی خاد خود چوری کی الزام سندھ اکومت پر لگا دیا حکمران ہٹ جائیں حکومت ہمیں چلانے دیں بلوچستان کی سیاست میں حل چل کئی اہم سیاسے راہنماؤں کا جی ایو آئی میں شمولت کا فیصلہ نواب اسلم رئیسانی سخی امان اللہ غلام دستقید بادینی میر پرویس جی ایو آئی میں شمولت تک تیار کریں گے پنجاب حکومت واتر سپلائے کی دو سو ستر سکیموں پر فنڈز خرچ کرنے میں ناکام مختص شدہ بجھٹ میں صرف ستائیس فیصد فنڈز خرچ کیے گئے سیورج کے لیے بھی کوئی کام نہیں کیا گیا کراچی میں جماعت اسلامی کا دھرنا باروے روز جاری سندھ سملی اور شہر کے کئی مقامات پر احتجاج خواتین کارکن بھی آج دھرنے میں شرکت کریں گے امریکہ میں کرونا کی وبا نے تباہی پھیلا دی ایک روز میں گیارہ لاکھ سے زائد کیسز کا عالم ریکارڈ چودہ سو سے سترہ سو یومیا امواد انگلینڈ میں ایک لاکھ ترانمے ہزار اٹلی میں ایک لاکھ سے زائد ریپورٹ بھارتی گلوکارہ لطا منگیشکر کا کرونا ٹیسٹ مصبت آئی سیو منتقل